مزید سلام ہے ان پروگرام کا سلسلہ جاری ہے اور پرس پر معمول میرے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق میرے ساتھ یہ ہے ہماری خوشجسمتی کے پاکستان کی خوبصورت فضائوں سے ایک ایسا خوبصورت چہرہ جنہوں نے اپنے فن سے لوگوں کے دلوں پر راج کیا اور کر بھی رہی ہیں میری مراد ایک لیجنڈز نشو میڈم صاحبہ سے آج ہمارے ساتھ وہ پروگرام میں شامل ہیں آئیے ان سے ان کے فن کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور کیا کچھ انہوں نے کھویا اور کیا پایا تو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم نشو میڈم صاحبہ علیکم اسلام جی کیا حال ہے سب لوگ سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو ریڈیو پارک لنگ کوپن ہیگن ڈینڈوار کی طرف سے بہت بہت شکریہ آپ کا میری پوری ٹیم کی طرف سے اور میری طرف سے بھی کہ آپ نے ٹائم بھی دیا اور ہم سے اپنی ماضی کی باتیں شیئر کرنے کا بھی بہت بہت شکریہ تو نشو میڈم صاحبہ سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ جیسے ایک ہوتا ہے کسی بھی شخصیت کا کسی فیلم میں ان ہونا یا تو اتفاق ہوتا ہے یا حادثہ ہوتا ہے یا کوئی اس کے پیچھے کوئی وجوہات ہوتی ہیں انسپیریشن ہوتی ہے کسی قسم کی تو آپ کے ساتھ کیسا یہ سلسلہ ہوا جب آپ نے اس پیر میں انٹری کی ہلو 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 پیاد آواز نہیں پہنچ رہی ہلو ہلو جس سے مجھے پتا چلا کہ انسان کی پاپولاریٹی کیا چیز ہوتی ہے اور لوگوں میں ایک پرومیننٹ فگر ہونا کیسا لگتا ہے یہ مجھے بہت چھوٹی عمر میں سکول کے دور سے ہی پتا چل گیا تھا کیونکہ میں ایک سکول کے دراموں میں جس جس بھی درامے میں حصہ لیا تو وہ کمپیٹیشن دراما کمپیٹیشن تھا اسکول کا اس میں فرس پرائز اور فرس پرائز ہمارے سکول گورمنٹ گرز ہائت کو گجرات کو ملا تو تب صحیح مجھے پتا چلا کہ جو پاپولاریٹی ہے اس کا ایک نشہ ہوتا ہے تو کیا چیز ہوتی ہے تو اسی پیشن نے اسی جنون نے مجھے فلم سٹار بننے پر مجبور کی اور میں نے فورچنیٹی مجھے پہلی ہی فلم میں بہت اچھا ایک بڑی اچھی اپورچنیٹی ملی جو کہ دو سپر سٹار اس دور کے سپر سٹار تھے انڈ آئی وزر نیو کما ان کے ساتھ کام کرنا میری خوش نصیبی تھی تو پھر کوئی فلم ہو اس میں بڑے سٹار ہو ایک نیو کمر ہو تو ویسے انہوں نے از ایک کو سٹار بڑی میری ہیلپ کی تو اس طرح میں فلموں میں آئی اور پہلی فلم سپر ہٹ دوسری فلم سپر ہٹ تیسری فلم سپر ہٹ یہ میں نے ایک چینل پر پہلے بھی کہا تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ تو فلموں کی شاید افریضی نکلی ایک جو تیسری فلم سپر ہٹơ میں تو یہ واقعی ایک خوش تشکی ہوتی ہے ایک تو اللہ تعالی نے آپ کو اتنی خوبصورت شکل دی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ادا کری جو ان فلموں میں کی کیسے آپ نے فرمایا کہ میں سب لوگوں سے دیکھیں بس یہ کہوں گی جو نئی جنریشن ہیں جو آپ کمنگ ساتھ ہیں یا لوگ ہیں کہ اگر آپ کو کوئی اپرچنیٹی ملتی ہے اسے اویل کریں اور اس میں اپنی تمام تر کوشش تمام تر سکلز لگا دیں تاکہ آپ کو زندگی میں کامیابی بار بار دروازہ نہیں کھٹ کھٹاتی لیکن نشو صاحبہ آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں لوگوں کو ڈیزرونگ لوگ جو ہوتے ہیں جو صحیح پیشن ہوتے ہیں جن کا اپنے پیشے کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ ڈیووٹڈ ہوتے ہیں ان کو یہ چانس ملتے ہیں آپ کیا سمجھتی ہیں دیکھیں یہ تو زندگی کے ہر شعبے میں ہر محکمے میں یہ ہوتا ہے کسی کو خوش نصیبی اس کی خوشی اللہ کا کرم ہوتا ہے تو اچھی اپرچنیٹی مل جاتی ہے پھر اس کے اپنی ایفٹ سے اس کو انہینس کرتا ہے یا اس کو بلکل ختم کر دیتا ہے اور ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے یہ اپنی ایفٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تو سب کی مدد کرتا ہے تو یہ سارا ہے لیکن یہاں پہ جو لوگ ہیں ایشنز ہیں ان کو میں سلام کہوں گی اور یہی کہوں گی کہ اپنے ملک کے سٹارز کو اپنے ملک کو اپنے لوگوں کو اپنی مٹھی کو اور اس کی خوشبو کو بھولنا نہیں بلکل درست بات ہے جی اچھا تو میڈم یہ آپ نے سٹارٹ لیا بازی فلم جس کا آپ فرما رہی ہیں کہ وہ پہلی فلم ہی ہیٹ ہوئی اس کے بعد آپ کو تقریباً بلکہ ملے ہی لیڈنگ رول تو آپ کا ٹرینڈ جی جی آپ کا ٹرینڈ جو ہے وہ اردو فلم میں زیادہ رہا کیا یہ غیرہ پیدر پی کامیابی کی وجہ سے آپ نے پھر آپ کا ٹرینڈ یہی رہا کہ اردو فلم میں آپ ہیرون آئیں یا لیڈنگ رول کریں پنجابی زبان میں آپ نے کچھ فلمیں دیں لیکن زیادہ میں سمجھتا ہوں فوکس آپ کا یا آپ کے ڈیریکٹر کا یا پروڈیسر کا ایکچلی کوئی کوئی سٹرکچر اور کوئی جو میری اپیرنس تھی اور میری پرسنیلیٹی کے ساتھ اردو فلمیں ہی زیادہ محس کرتی تھی اور زیادہ سٹودنٹس کے رول کیے ہیں اور لوگوں نے بہت اپریشیٹ دیا تو آپ کوئی ایسا مطلب ہے ظہرہ آپ نے اتنے لوگوں کے ساتھ کام کیا اور کچھ لوگ بدکسنتی سے آپ اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں ان کا کام ہمارے ساتھ ہمیشہ زندہ ہمارے دلوں میں رہے گا تو کوئی ایسا آپ ناقابلے فران فرگیٹیبل کوئی مومنٹ جو آپ نے کسی ایسی لیجنز مرہوم لیجنز کے ساتھ کام کر کے کیا اس میں آپ میں نام لینا چاہوں گا منور زریف یا اسی طرح محمد علی اور اسی طرح باقی دوسرے بھی کوئی ایسا بہت سارے جو اس دنیا میں نہیں رہے میرے کو سٹار وحیر مراد بھی اس میں شامل تھے میں یہی کہوں گی کہ ان لوگوں سے میں نے بہت کچھ سکھا میں ان سے جونئر تھی انہوں نے ایسے کو سٹار مجھے بہت زیادہ گائیڈ کیا اور بہت ایسا حفلہ پیدا کیا کہ ایک جو ایک ہوا ہوتا ہے سپرسٹار کا اس میں وہ اس ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر پرفارم کرنا ایسے نو جوک تو میں نے کیا یہ ان لوگوں کا کوپریشن تھا کہ انکریجمنٹ سے ان کی انکریجمنٹ سے ان کی حفلہ فضائی سے میں کام کرنے کے قابل ہوئی تو آج کر تو فلم اندرسٹری زوال پذیر ہے چھوٹی سکرین بہت ہی نئے میڈیا جو پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا بہت واسٹ ہو گیا ہے اور زیادہ تر آج کل پاپ سانگز اور پاپ راک اور ایڈونو اس بسم کے چل رہے ہیں جس میں میلوڈی بہت کم ہوتی ہے تو آج کل تو میں اپنے بیٹے کی لانچنگ میں مصروف ہو کافی بیزی ہوں ان کا بھی ان کا بھی ذکر کرتے ہیں تھوڑا سا یہ جلدی ہے کیونکہ میں آپ سے کچھ سوال اور کرنا چاہتا ہوں فلم کے والے سے اس کے بعد پھر ان کی طرف بھی آتے ہیں اچھا تو آپ یہ جی جی آپ یہ فرمائیں کہ اتنا کچھ کام کرنے کے بعد کوئی آپ کے دل میں کوئی ایسی خواہش یا ایسا کوئی کریکٹر جو آپ نہیں کر سکیں اتنے ٹینئور میں جتنا آپ نے کام کیا کوئی ایسا میں چاہتی ہوں کہ میں نہ کسی فیمل پولیٹیشن کا رول کروں اچھا یہ آپ کی ہائش ہے تو وہ تو بدقسمتی تھے ہمارے فیگر جتنے میں پولیٹیکل فیگرز ہیں وہ تو اتنے اچھا ان کا رول نہیں ہے ہماری پاکستانی سیاست میں تو اس کا مطلب آپ ایک کوئی آؤٹ شرمیل سب ایک جیسے نہیں ہوتے آخر کچھ بات ہے تو اس ملک کا سلسلہ چل رہا ہے نا یہ تو پھر ہے اچھا انسان تو ہر وقت دعا گو رہے جی جی ظاہرہ امید سے ضرور امید رکھنی چاہیے اچھا ابھی سب سے پہلے ابھی تو تھوڑا سا آپ بتانا چاہیں گی آپ کی ایک بیٹی صاحبہ جس نے آپ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ایک نام کمایا بہت ہی تھوڑے عرصے میں وہ بھی ایک لیڈنگ رول کے طور پر ابری تو ان کا جربہ کیسا رہا ہے اور ظاہر ہے ان کی تربیت آپ کی طرف سے تو اچھی ہوگی جس کی ان کو صلاح بھی ملا ایک لی بہت ینگ ایس سے اس نے کہا کہ میں نے فلموں میں آنا ہے اس کو بھی شوق ہوا مادوری کی سری دیوی کی فلمیں دیکھ دیکھ کے ان لوگوں کی تو اس کے بعد اس نے کہا میں نے شادی اس نے کہا فلموں میں کام کرنا ہے ورنہ جان دے دوں گی تو میں نے فلموں میں کام کروا دیا پھر اس نے کہا میں نے شادی کیا ہے ورنہ میں جان دے دوں گی میں نے کہا شادی کرو الحمدللہ میں اپنا کام کر رہی ہوں بچے ہیں اپنے گھروں میں ہی اچھی لگتے ہیں آہ ظاہر ہے یہ چلیں خوش قسمتی ہے ظاہر ہے ایک ہوتا ہے جب بچے ہی ہوتا ہے جب اس کی خواہشیں بھی گانا ہی ہوتی ہیں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے یہ ایلٹی میٹم دیا کہ میں یہ کر دوں گی میں وہ کر دوں گی بچے ہو جاتے ہیں لیکن اس کا یہ ہے کہ میٹم یہاں ہمارے جو بچے ہیں یورپ مالک میں یورپین مالک میں رہ رہے ہیں ان کو بالکل فری ہینڈ ہوتا ہے جب وہ سکولوں میں جاتے ہیں ہم فری ہینڈ نہیں دے سکتے بچے کو بالکل نہیں دے سکتے ہماری جو اپنی ایک ویلیوز ہیں ہمارا اپنا پلچر ہے ہمارا اپنا معاشرہ ہے ہم اس معاشرے کی حدود سے باہر نہیں آسکتے میں وہی موازنہ آپ کو میں یہ بتانے جا رہا تھا کہ یہ فرق ہے ہمارے اور ان کے معاشرے میں اچھا تو اس کے بعد آپ نے جو ذکر کیا کہ آپ کا ماشاءاللہ بیٹا تو یہ کیا ایک میں سمجھتا ہوں کہ بالکل نہیں انہوں نے دوسرا ایک فیلڈ سلیکٹ کی کہ سنگنگ کے ایک ہی فیلڈ میں انہوں نے یہ کوشش شروع کی نہیں یہ یہ ابھی پڑھنا تھا چھوٹا تھا تو میں نے ایک دفعہ سنا تو اپنے بیٹ روم میں یہ اس کے گانے کی آواز آ رہی تھی فرنڈز کے ساتھ نا گھڑھار کے ساتھ اچھا تو مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ میں نے کہا یہ کون لڑکا گا رہے اچھا کہتے جی حمضہ صاحب گا رہے میں نے کہا ہن اس نے ہی کانا کب سکھا تو جو میں نے اس کی ماشاءاللہ اس کا ٹیلنٹ دیکھا میں نے کہا کہ یہ تم گا رہے تھے کہ کہتا نہیں وہ میں نے کہا نہیں مانو کہ تم گا رہے تھے کہتا ہاں تو میں نے کہا کیوں کہتا مجھے شوق ہے تو میں نے کہا اگر شوق ہے تو یہ کام کوئی مزاق نہیں ہے بہت یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے کہ میزک سے مرتھا لگا نو جو میں نے کہا کرنا ہے تو تم سیدھے طریقے سے کرو اگر نہیں کرنا تو پھر اہم ہی کوئی ضرورت نہیں ٹائی ویسٹ کرنے کی تو پھر اس نے کہا کہ نہیں میں سکھوں گا میں نے کیچے رکھا میرے بھائیاں شفتر بور ٹیچنگ اس کو گانا سکھاتے رہے ہیں تو نو ہیس سنگنگ ویری ویل ابھی اس کی ریکارڈ کروایا ہے تو میں پہلے آپ کو گانا سناؤں گی اس کا پھر آپ اس سے بات کیجئے گا یہ گانا سنیے گا یہ ابھی کل پسو ریکارڈنگ کی ہے ساہر علی بگا نے اچھا بہت ساہر علی بگا ساہر علی بگا میں ہوں یہاں تو ہے کہاں دل کے کیوں ہو گئے جتاں ساہر علی بگا 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 ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ بہت خوبصورت اور بہت اچھی اور بڑی درد بھڑی آواز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسی ماں کی تربیت جن بچوں کی ہو وہ تو پھر ظاہرہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ترکیوں سے نوازتا لیا ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے جو آپ نے ان کے لیے ٹریننگ کے لیے آپ نے ارینج کیا ان کا ورنہ تو پاکستان میں جی جی نہیں ٹرینٹ تو ہے پاکستان میں بہت ہے ماشاءاللہ ایسا برا برا گاتے ہیں کہ آپ سنے تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ آتا ہے اس فیرم میں اپنی ویڈیو ریلیز کرتا ہے اور وہ جناب شنگر بن جاتا ہے شنگر بن جاتا ہے نہیں آج میں نے میں نے ایک بہت برا گانا سن دیتی میں نے کہا جس دن تم نے ایسا گایا نا میں تو میں نے کہا میں تمہاری پٹائی کر دوں گی تو مسئلہ تھا میرے ساتھ میں کہتا نہیں نہیں خدا نہ خواستا میں ایسا نہیں گاؤں گا یہ لیجئے بات کریں جی جی ضرور بات کریں جی اسلام علیکم اسلام علیکم آہ جی حمزہ صاحب حمزہ نام ہے نا آپ کا حمزہ بات کر رہا ہم کیا حال ہے بہت خوشی ہو رہی ہے جناب ایک ایسی لیجنز کی آپ جناب زیرے تربیت اور زیرے سایہ اور آپ جوان ہو رہے ہیں اور ماشاءاللہ جو فیل آپ نے اپنائی ہے اس میں جیسا آپ کے والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ یہ ہے واقعی بڑا مشکل کام ویسے تو باتروم سنگر تو بہت ہے ہمارے بلک میں بلکہ ہے دنیا بھی ہر حصے میں تو یہ کچھی نہیں بھئی امینہ مجھے ہر طریقے سے میں یہ ان کی گریٹنے سے کہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا جانسی لی فیل میں جو میرا شوق تھا انہوں نے جیسے ہی آپ کی آواز میں نے سنی تو یہ تھوڑا کہہ لیں کہ سیمی کلاسیکل یا سلو قسم کا آپ کا ذہن جو ہے وہ کس طرف ہے زیادہ کلاسیکل یا سیمی کلاسیکل یا پاپ یا کوئی اتنا پسکلی گانا کوئی بھی اگر اچھے اچھے طریقے سے بنایا جائے اچھی کمپوزیشنز ہوں تو پھر کلاسیکل ہو یا سیمی کلاسیکل ہو ہپاپ ہو پاپ ہو چل جاتا ہے راک بھی چل جاتا ہے لیکن اٹلیسٹ اچھے آپ اچھے محار پر کام کریں تو وہ لوگ سنتے اور پسند کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو یہ جو ٹریننگ آپ لے رہے ہیں ظاہر ہے یہ تو آپ سور راگ اور جتنے بھی تھے ٹھیکے ہوتے ہیں یا جتنے بھی سور ہوتے ہیں ان کی آپ ٹریننگ لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ آپ کی والدہ صاحب نے یہ بتایا کہ ساہر علی باغہ یہ واقعی بڑے اچھے مزیشن بھی ہیں اور خود بھی یہ بیٹر ہیں اور یہ انہوں نے آپ کا گانا ریکارڈ کی ہے تو آپ پھر کیا ایک کوئی آلبم کی شکل میں لوگوں کے سامنے لانا چاہتے ہیں آپ اپنی آواز ابھی تو میں نے دو سنگلز ریکارڈ کروائے ہیں اچھا اب پلاننگ کے آگے جا کے ابھی تو صرف میں اتنا مطلب کہ شوقیاں کام کر رہا ہوں جو چیز مجھے پسند آتی ہے میں کرتا ہوں تھوڑا چوزی ہوں کام کے معاملے میں اچھا تو اس میں کیا آپ سیلیکٹ کرتے ہیں یہ کمپوزیشن جو ہیں وہ آپ خود کر رہے ہیں یا کمپوزیشنز میں خود کر رہا ہوں اور گانے لکھتا بھی میں خود ہوں ماشاءاللہ یہ بھی ایک بڑی بیلیٹی ہوتی ہے کہ ایک بندہ خود لکھتا بھی ہے اور کمپوز بھی کرتا ہے چلیں اللہ کریں آپ کا یہ شوق اسمان تک جائے اور اللہ اللہ آپ کو کامیابیاں بھی دیں غیر ہے آپ کے پیچھے آپ کی والدہ صاحب ہیں اور ان کی دعائیں اور ان کی ساری بیوشن ان کی بہت سپورٹ ہے اس میں کوئی شکریہ تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ سکسسفل سکتا ہوں یہاں میں سکتا ہوں شکریہ 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 پاکستانی خصوصاً میں جتنے بھی لیگنڈز ہیں ہمارے یا جتنے بھی ہمارے اس فیلمیں خصوصاً گانے میں تو وہ میں انوائیڈ کرتا ہوں اپنے پروگرام میں اور بڑا اچھا لگتا ہے ہمارے یہاں کی کمیونٹی انڈین بھی ہے اور پاکستانی بھی ہے وہ سنتے ہیں اور کمچ دیتے ہیں پھر اس کے بعد لائیو کالز بیارہ لیتا ہوں میں تو اچھا لگتا ہے یہ اچھا لگتا ہے ہمارے دوسرا ہی ہے کہ جیسے آپ بھی آپ کی ولد صاحبہ گجرات سے بھلانگ کرتی ہیں اور میں بھی گجرات سے رات کر teh exchange اللہarel civilian اللہ تعالی اللہ بہت اللہ آپ کو بہت ساری کامیابیوں دے آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے انشاءاللہ جی آپ کی امبیشن اور ڈیوشن اس فیلڈ کے ساتھ ہے تو ضرور اللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے گا آپ کر کیا رہے ہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں میں بیچلرز کر رہا ہوں میڈیا سٹیڈیز میں یہاں پہ تھرڈیئر میں ہوں ساتھ ساتھ یہ بھی ساتھ ساتھ تھوڑا بہت میوزک کا شوق ہوا تو اس فیلڈ میں بھی جو ٹائم بچتا ہے تو اس فیلڈ میں مطلب کہ ووکلز کی پیکٹس کر لی تھوڑی بہت گٹار کی کر لی اور اس کے علاوہ بیکن آس نیشنل یونیورسٹی سے بیچلرز ابھی میرا چل رہا ہے اللہ اللہ آپ کو ایڈوکیشنل طور پر بھی کامیاب کرے اور اس فیلڈ میں بھی اللہ اللہ آپ کو خوش رکھے تو انشاءاللہ اللہ آپ سے بات بھی ہوتی رہے گئے آپ جب بھی کبھی میں رابطے رکھتا ہوں تمام اپنے جتنے بھی ہمارے پاکستان کی پرسنیلٹیز ہیں خصوصا یہ فلم یا ٹی وی یا گانے کے حوالے سے تو انشاءاللہ آپ کوئی سلسلہ اپنا شروع کریں ایلبم وغیرہ کوئی نکالیں تو میں آپ سے انشاءاللہ رابطے میں رہوں گا تو ضرور آپ کو پھر دوبارہ مجھے 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 دونوں گا یہ کتنا کیسا لگتا ہے کہ آپ کی والدہ صاحبہ آج پاکستان کی لیجنز کے طور پر جانی کا چانی جاتی ہیں اور فلم ڈسٹری اور سلور سکرین پر یہ ایک روشن ستارہ ہیں اور ہمارے لیے یہ میں سمجھتوں بڑی خوشکسنی کی بات ہے ظاہر ہے آپ بھی کیسا محسوس کرتے ہیں بہت فخر کی بات ہے میرے لیے مطلب جہاں بھی جاتے ہیں اتنی عزت ملتی ہے سارے مطلب کہ اتنی عزت سے نام لتے ہیں اللہ کا شکر ہے تو اس میں بہت فخر فخر محسوس کرتا ہوں کہ ان کا نام اور میں ان کا بیٹا ہوں اس چیز کا مجھے فخر ہوتا ہے یہ بالکل ہونا بھی چاہیے تو بہت 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 جو بہت اچھا لگا دی یہ خوشکسنی طرح آپ کی بھی اور آپ کی بیٹے کی بھی بڑا اوبیڈینٹ بچا ہے بڑا ماشاءاللہ اللہ کرے آپ کو یہ مستقبل میں آپ کے لئے دیر ساری خوشیاں بھی لائے اور اپنے ہی کامیابیوں کا بھی سہرہ اپنے سارت سجائے ہماری تو یہی دعا ہے نشہ بہننگ صاحبہ آپ ہمارے سننے والوں کو کوئی میسج دینا چاہیں یا جو اس فیل میں آنا چاہیں یا جیسے آپ نے یہ فرمایا کہ آپ اگر آپ کو چانس ملے کسی فلم میں یا کسی ڈرامے میں تو ایک پولیٹیکل رینڈ ماں کا یا لیڈنگ رول آپ کرنا چاہیں گی یہ دو تین سوال کٹھے ہی میں نے کر دیئے تو آپ بلکل میں آنے والے جو اپکمنگ لوگ ہیں جو نئی جنریشن ہیں ان کو یہی کہوں گی کہ صرف اپنے کام پر فوکس رکھیں اب پورا دیووشن اپنے کام میں ان کی ہونی چاہیے اپنے آپ کو ریووٹ کرے اور جتنا ہو سکے محنت کرے اور اللہ تعالیٰ سے کامیابی مانگے کیونکہ خدا کسی کی محنت رائے گا نہیں جانے دیتا اللہ تعالیٰ دعائے قبول ہوتی ہیں اور اللہ سے ہی ہمیں مانگنا ہے وہ خدا دیتا ہے بجائے اس کے کہ آپ کوئی گندی پولیٹس کوئی گندی باتیں ایک دوسرے سے ایک دوسرے کی لیک پولنگ کرنا کسی کے خلاب بولنا غیبت کرنا اس کی بجائے پورا کام پہ کنسنٹریٹ کریں تو کامیابی آر سے دور نہیں تینکیو سو مچ اس نائس ٹاکنگ ٹو یو جی تینکیو ویڈی مچ آپ کا بھی بہت شکریہ میڈم اسلام علیکم اور خدا حافظ اللہ حافظ یہ تھی کہ ہمارے چاہت نشو ڈیگم صاحبہ جو کہ ایک فلم اڈسٹی کا ایک روشن ستارہ ایک لیجن پاکستان کی فلم اڈسٹی کا انہوں نے اپنے تجربے کی باتیں کی اپنے فن کی حوالے سے باتیں کی اور ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے بیٹے کے سنگین کے حوالے سے بھی باتیں کی اپنی بیٹی کے حوالے سے بھی باتیں کی تو یہ ایک بلکل انہوں نے درست پاتھ کہی کہ کوئی بھی کام کسی کام میں بھی اگر ڈیووشن ہو ایمبیشن ہو اور نیک ہیسی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو رائے گا نہیں کرتے اور وہ ضرور اللہ تعالیٰ اس انسان کو دیتا ہے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے زفر شیر آپ کی حدمت میں حاضر ریڈیو پاک لنگ کے پروگرام لے خام پاک